بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسلی علیہ رسول کریم اما بعد جناب ڈاکٹر محمد اسلام صاحب معزیز ساحل عدیب صاحب اور معزیز سامیم اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے مسلم ایڈنٹیٹی ایڈنٹیٹی کا مطلب ہے اردو میں شناخت شناخت ہم کس کی چاہتے ہیں اور کس لیے چاہتے ہیں وجہ تو معلوم ہونی چاہیے وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ کس لیے مسلم ایڈنٹیٹی پاکستان میں تو ہم سارے مسلم ہیں کس کو بتائیں گے کہ ہم مسلم ہیں مسلم ہیں ہمارا ایڈیٹی کا نادرہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلم ہیں پھر ہمیں کس لیے چاہیے یا تو اس میں کچھ گڑ بڑ ہے ہر کوئی مسلم ایک دوسرے کو مسلم غیر مسلم کہتے رہتا ہے کافر کہہ دیتا ہے اس لیے چاہیے اور ایک نادرہ کا آفیس اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں ہے جو ریل ریکارڈ ہے کہ صحیح مسلم کون ہے کس کے پاس ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے مسلم بنے وہ شناختی کارڈ وہاں لینے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی جس کی وجہ سے یہ بنا ہے اور یہ نام مسلم کس لیے ہے مسلم کا نام کس لیے ہے اب یہ تلاوت جو ہوئی اس میں سارے ابراہیم علیہ السلام کا یہ خصہ سنایا انہوں نے اب یہ تلاوت ہوئی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے نام چلا ہے یہ سورہ بخرا کی آیت ہے ون تھرٹی ون وہ کہتی ہے اس خالہ لہو جب اس کو کہا گیا کس کو ابراہیم علیہ السلام کو رب بہو اس کے رب نے اس خالہ لہو رب بہو اسلم تو مسلمان ہو جا اسلام لیا فرما بردار ہو جا یہ آیت ہے ایک سو اکتیس سورہ بخرا کی اس خالہ لہو رب بہو اسلم تیرا رب کہہ رہا ہے کہ تو اسلام لیا مسلمان ہو جا فرما بردار ہو جا انگلیش میں اپنے آپ کو سرینڈر کر دے سببٹ کر دے جو حکم دے وہ اس کو مان لے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب جا فوری اسی آیت کا کنٹینویشن ہے اسلم تو رب خالہ اسلم تو رب العالمین میں رب العالمین کے سامنے سرینڈر کر دیا جو حکم دے دیا مان لیا جو حکم دے دیا مان لیا اللہ تعالیٰ نے نام اسلام جب ہی سے رکھا ہے اسلم تو اسلام لیا تو یہ مسلمان ہم انسی سے چلتے ہیں مسلم اسلام تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ نام سے کہہ دیا تو ہو گئے مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے میں تیرا امتحان لوں گا جیسے انہوں نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا جس گھر میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے آگ کھولی وہ تو پنس کی طرح شہزادے کی طرح رہتے تھے نمرود جو بادشاہ تھا اس کے ایک انہ وے وہ ریلیجیس افیرز کے منسر تھا ان کا باپ بد پرشتی زیادہ سے زیادہ تھی شرک تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے خلاف جنگ جہاد کرو شرک سے ہٹو تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی پہلا امتحان تھا ان کا وہاں کے بادشاہ نے لوگوں نے ان کو آگ میں ڈالا اس کے لئے تیار ہو گئے خدا کے فضل سے وہاں بھی بچے پھر بڑے جب ہو گئے پچسی سار اسی سار جو بھی عمر تھی بیو کو لے کے بڑھا پہ میں ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی جب اولاد ہوئی اسی نوے سال کے اللہ نے حکم دیا جاؤ رکستان میں ان کو چھوڑ کے آ جاؤ ماں کو بیوی کو اور بچے کو چھوٹے چھیر خار بچے کو نہ وہاں سایا تھا نہ وہاں پانی تھا نہ کچھ تھا وہاں چھوڑ کے آگئے پھر جب بچہ بڑا ہو گیا تو بولے زباہ کرو بچے کو اللہ تعالیٰ نے سارے امتحانات ان سے لیا سارے امتحانات لیا اس لیے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ سلنڈر کر دو ٹوٹ اللہ کی مرضی پہ آپ اس کے تابع ہو جاؤ فرما بردار ہو جاؤ اگر وہ نہیں کرتے ہیں نام کے لیے کرتے ہیں تو وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے امتحانات لیے جب امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے تو سورہ بخرہ کی آیتیں ایک سو چوبیس اس سے ایک دو آیت پہلے خالہ انی جائل کا لنہ سے امام میں پوری انسانیت کا تم کو امام بناتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو ساری امت کا ساری انسانیت کا امام بنایا وہ مسلمان تھے پھر آتا ہے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا زمانہ تھا ان سے بات ہوئی تھی پھر خوران میں اب ہم مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پھر آیا سورہ حج ہے بائیسوان سورہ اس کی آخری آیت ہے سیونٹی ایٹ آیت ہے سب سے آخری آیت یعنی سترویں پارے کی آخری آیت وہ آیت یہ کہتی ہے وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ جِحَاد کرو جِحَاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جنگ کرو جِحَاد کہتے ہیں جدو جہج سے کشمکش سے آپ کے نفس سے لڑو نفس کہتا ہے کہ حرام کھانا ہے حرام سے بچو رشوت کھانا ہے رشوت سے بچو جھوٹ بولنا ہے جھوٹ سے بچو لوگوں کے پراؤٹو پر خفزہ کرنا ہے اس سے بچو یہ ہے جہاد کرنا اور عربی میں خوران میں ایکچول جنگ کو خطال کا لفظ استعمال ہوئے خطال خطل سے خطال ہیں تو اللہ تعالی نے کہا وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ جِحَادُ حقہ جِحَاد جس طرح جِحَاد کا حق ہے اس طرح جِحَاد کرو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ہے ہوا اجتباکم اس نے کون اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے تم selected لوگوں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے اس کام کے لیے کسی اور کو نہیں چنا limited لوگوں کو چنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کے لیے ہوا اجتباکم وَمَا جَعَالَكُمْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْش اس کام کے لیے اس کام کے لیے تم لوگوں کے لیے میں نے کوئی تنگی نہیں کی ہے بہت آسان کیا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں بہت آسان ہے تمہارے لئے ہوا اجتباکم میں نے تم کو سیلٹ کیا ہے وما جالا علیکم فی الدین من حرج اس کام کے لئے کوئی تمہیں تنگی نہیں ہے بہت آسانی سے تم کو کیا ہوں پھر اس کے بعد ہے مِلَّةَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِيم عِبْرَاہِيم اور کھڑے ہو جاؤ خائم ہو جاؤ خائم کرو ابیکم عِبْرَاہِيم تمہارا باپ عِبْرَاہِيم اس کی ملت پہ اس کی سنت پہ آپ کھڑے ہو جاؤ پھر جب یہ کر لیں یہ ساری چیزیں کریں اللہ تعالیٰ پھر نام ہوا سمعکم پھر اس نے تمہارا نام رکھا ہم لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ کسی مولوینے کسی لوگر لوگ ہوا سمعکم من المسلمین ہوا سمعکم المسلمین اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس نے من قبل آپ سے پہلے کے لوگوں بھی اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے تو اللہ کے پاس جو ریجسٹر ہے ایڈنٹری کارڈ کا جو ریجسٹر ہے اس میں مسلمان ہونے کے یہ کنڈیشنز ہیں ہم اس پہ پورا نہ بھی اترتے ہیں تو اٹلیس کوشش کرنی چاہے گی یہ کریں ہم جو خربانی انہوں نے دی ہے اب آتے ہیں یہاں پہ دنیا کا جو نادر کا ریجسٹر ہے جس کو کہے ہم یہ مسلمان ہیں جس کو کہے کافر ہے وہ فلانہ ہے وہ جس کو نکال دی ہے اس کو نکال یہ اور یہ جیسے ہم اپنے جگہ خوش ہیں ہم مطلب ہم سب لوگ کہ ہم پکے مسلمان ہیں دوسرے وہ کافر کہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اگین سور بخرا میں ہی کہا ہے آیت نمبر آٹھ ہے شروع کی ہے وہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں مَنْ يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ہم ایمان لائے ہم مسلمان ہیں ہم آخرے تو ایمان لائے یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ خوران میں کہہ رہا ہے پھر خدا اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے پھر وَمَا هُمْ بِمَبْنِينَ یہ جھوٹے ہیں کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ خوران میں کہہ رہا ہے تو ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے پاس جو ریجسٹر ہے ایڈنٹی کا ایڈنٹیٹی کا کہ مسلمان اس میں ہمارا نام ہے ہی نہیں ہے وہ دیکھنا ہے یہاں کے لوگوں کا نہیں ہیں اب یہ دوسری ہے یہی سورہ بخرا کی دو سو آٹھ ہے آیت وہ آیت میں کہتی ہے يَا يَوَلَّذِينَا مَنُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَتًا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو مسلمان کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ادخلو داخل ہو جاؤ فِي السِّلْمِ اسلام میں کافتا پورے کے پورے یہ نہیں کہ یہ مجھے پسند ہے یہ کروں گا وہ پسند نہیں ہے نہیں کروں گا سود حرام ہے تو سود حرام ہے نہیں سود تو چلے گا رشت ضروری ہے رشت دوں گا یہ فلانا نہیں کروں یہ نہیں ہے کافتا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پورے مسلمان نہیں ہیں اب یہ ایک دوسری مثال رب الوال کا مہینہ آ رہا ہے بڑے جلوس نکلتے ہیں ساری کسی کی دلازاری نہیں کروں گا جو فیکٹ ہے جو ہو رہا ہے ہمارے پاس بہت کہتے ہیں عاشق رسول ہیں ہم عاشق رسطہ میں نکلتے ہیں شور کرتے ہیں سب کرتے ہیں عاشق رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے ہم عشق کرتے ہیں یہ ہے نا عاشق سے جسے مشک کرتے ہیں اسے لڑائی تو نہیں کرتے اسے جنگ تو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو سود لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے تو ہم بڑے کتنے بڑے منافق ہیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ کہ اس سے ہمارے بڑے عاشق ہیں بہت عاشق ہیں اور اس سے جنگ کر رہے ہیں اپنے عاشق سے ہم تیدر سے مسلمان اب دوسرے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے وہ یہودی ہے اس کا ایجنٹ ہے وہ فلانا ایجنٹ ہے ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ کہنا تو آسان ہے کہ بھئی یہ عاشق ہے رسول ہے نکل گئے اس کے بعد ہم ہی نفی کر رہے ہیں اسی سے جنگ کر رہے ہیں ہم سود لے کے اسی کا جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اللہ تعالی نے خوران میں ہی دوسرا کہا ہے سورہ منافقین ہے سورہ نمبر 63 آیت نمبر 1 وہ کہتے ہیں اِذَ جَا قَلْ مُنَافِقُونَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تحشیر رکھتے تھے تو منافق آتے تھے جو ابی کیا نام ہے کیا نام اس کا جو بڑے منافقوں کے جو سردار تھا وہ آتے عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی وہ کہتا تھا وہ جیسے آتا تھا وہ کہتا تھا جیسے وہ آتا وہ کہتا ساتھ میں اِذَ جَا قَلْ مُنَافِقُونَ خَالُوا نَشْهَدُوا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں دوسرا معنی مسلمان تھا وہ کہتا تھا وَإِذَ جَا قَلْ مُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ آپ اللہ کے رسول ہیں قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ اور اس کے فوری بات اسی آیت میں آیت نمبر ایک اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلُمُ اللہ جانتا ہے اِنَّكَ رَسُولُوا آپ اللہ کے رسول ہیں جانتا ہے اللہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُوا پھر اس کے بعد ہم مسلمان کہتے ہیں اسی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کی آئیڈنٹیٹی جیسے میں ملک سے با یوکے میں کوئی تیس سال رہا ہوں وہاں پر مسلمان مسلمان کا مطلبی دہشتگرد ہے جھوٹے ہیں فراڈی ہیں ایسا مشہور ہے وہاں پر صرف وجہ یہ ہے کہ ہم یہی اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کا سرٹیفیکٹ دیتے ہیں یہ مسلمان ہیں یہ کافر ہیں یہ فلانا ہیں یہ فلانا ہیں جو اللہ نے کریٹیریا رکھا ہے کہ اس طریقے سے مسلمان ہیں یہ مسلمان وہ نہیں کرتے ہیں بس یہ ہم ظاہرہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے تو آئیڈنٹیٹی جو ہے نا ہمارا جو کارڈ آئیڈنٹیٹی کارڈ شنافتی کارڈ مسلمان والا فکر اس کی ہمیں کرنی چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ریجسٹر ہے اس میں ہمارا نام کہا ہے وہ تلاش کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خوران میں یہ کہا جیسے پہلے بتا بخرا کی آیت آٹھ ہے وَمِنَ الْنَاسِ مَا يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ سب کہتے ہیں بہت سے لو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر امان اللہ ہیں ہم پکے مسلمان ہیں فلانا ہیں فلانا پھر اللہ تعالیٰ خود یہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بَمَوْنِينَ یہ مومن نہیں ہے جھوٹے ہیں یہ یہ جھوٹے ہیں تو ہم کو یہ مسلم آئیڈنٹیٹی کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہمارا آئیڈنٹیفیکیشن ہمارا شنا مسلم میں ہو اور مسلم کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے کریٹیریا بیان کیا یہاں کے دنیا کے مولوی کوئی بھی اس کے کہنے سے مسلمان غیر مسلم نہیں ہو سکتا غیر مسلم مسلم نہیں ہو سکتا اس کریٹیریا پہ جو بھی اترتا ہے نام جو مرضی رکھ لے اس کا یہ کریٹیریا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیا خربانی ہم خربانی دینے تیاری نہیں ہیں جا کوئی غلط کام کرنا بھی ہو دیکھتے ہیں اٹریکشن ہے وہ کر لیتے ہیں پھر ہم مسلمان بھی ہیں ساتھ میں ہم مسلمان بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا نفی کر رہا ہے کہ وما ہم بے مومنین یہ مومن نہیں ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ یہ جھوٹے ہیں ہمیں فکر صرف یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے پاس جو رجی سے رہے اس میں ہم مسلمان کہلہ مسلمان کہلہ ہیں اب یہ اس کے بعد ہے جب اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبروں کے میں سب سے پہلے ہی مسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حصہ سنایا اس سے پہلے کے جو پیغمبر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہر پیغمبر کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا وہ ایمبیزر ہیں وہ ایمبیزر ہیں پیغمبر کا مطلب پیغام لے کے آئے ہیں جب پیغام لے کے آئے ہیں تو کیسے پتا کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ تو نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ہیں اللہ کے پاس ہیں کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں ہے ان کے پاس تو ان کو سرٹیفیکیٹ یہ دیا گیا جب آئے لوگوں کو اڈریس کیا انہوں نے صرف ایک ہی چیز کہی میرے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ تو ہے ہی نہیں انہوں نے کہا میں تمہارے پاس امین امانت دار رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ سورہ شورہ ہے چھ بیسوں سورہ اس کی آیت ایک سو ساتھ ایک سو ساتھ پانچ جگہ ہے ہر پیغمبر کا نام ہے پھر یہ کہا انی لکم رسول امین میں تمہارے پاس امانت دار امین رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں فتق اللہ اللہ سے ڈرو واتی انہی میری اطاعت کرو یہ اب جو ہے ہم ان کی کیا اطاعت کر رہے ہیں تو دنیا میں اس وقت خاص طور سے آج کل کے دور سب سے بڑی کوالٹی امانت داری کی ہے اور امانت داری ہر چیز کے امانت داری اگر حاکم ہے تو اس کے پاس جو خزانہ ہے پبلک کا ہے میس یوز نہیں کریں کسی آرگنیزین کا انچارج ہے تو اس کی جو فائنلڈ ڈائریکٹر ہے اس کا کام ہے گھر کا ہے میرے پاس تو میں گھر کے بچوں کے پیسوں کا میں امین ہوں مجھے چاہیے امانت داری سے رہیں لوگوں نے میرے پاس پیسہ رکھا ہے کسی وجہ سے بھی بیزنس کے لیے رکھا ہے کسی وجہ سے بھی وہ امانت دار ہوں تو سب سے بڑی کوالیٹی امانت داری کی ہے اور اس وقت سب سے زیادہ کمی ہمارے پاس امانداری کی ہے جہاں دیکھو بیمانی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں مسلمان اس لحاظ سے جو اللہ کہنے جو کرائٹیریا بنایا ہے اس حساب سے ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں سب اپنا اپنا فکر کریں اور آخرت میں ہمارے لئے اور جو غلطی کر رہے ہیں ہر ایک اپنا اپنا کر لیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے توبہ کر لیں اللہ غفور الرحیم وہ ماف کر دے گا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کے جو ریجسٹر ہے اللہ کے پاس اس میں ہم مسلمان ثابت ہوں جزا کر لکھیں سلام علیکم